سب کی بات نہیں کر رہا پہلی کلئر کر رہا ہوں میں میں ابھی بتا رہا ہوں میڈیا میں لڑکیوں کو ان علاقوں سے اٹھانا جو ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں ایوالو ہو رہے ہیں سوشلی اور کہنا میں موڈل بنا دوں گا میں آؤ تمہارا فوٹو شوٹ کرتا ہوں آؤ میں تمہیں کام دلوا دوں گا اور اس کے بعد ان کو تیار شیار کروا کے یوکے سپلائی کرنے کا جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں یہاں ہوا چل با رہے ہیں بس بس میں بتا رہا ہوں یہ جتنی لڑکیاں بھی دیکھ رہی ہیں یہاں پر آپ کے سامنے ایک ایمیل ہے مجھے ثبوت کے ساتھ آپ نے ڈیٹیلز بھیجنی ہے کچھ ہمارے باس آگئے ہیں آپ کا نام اغیرہ کئی نہیں آئے گا جن جن لڑکیوں کو بھیلا بسلا کر اس طرح میڈیا کے بہانے استعمال کیا گیا سپلائی کیا گیا وہ تمام لڑکیاں کمپلین کریں کس نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے میڈیا میں اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے کچھ گندی مچھلیوں کی وجہ سے اچھا کام کرنے والے کارڈینیٹرز اچھا کام کرنے والی ایجنسیز کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ دو نمبر کام ان کے ثرو ہو سکتا ہے ان سے پوچھ رہتے ہیں تمہاری ایجنسی ہے نا تو آؤ یار وہ لڑکی کو تو لےاؤ پارٹی پہ یار اس کو تو لےاؤ کسی میڈیا والے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اس ایکٹر کے ریٹ اتنے ہیں مجھے کوئی بتا رہا تھا یہ صرف اور صرف کچھ میڈیا کارڈینیٹرز کی وجہ سے ستیاناس ہوا ہے اور ایک واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میں ابھی وہ تمام چیزیں آ جائیں میرے پاس جو سمجھ گئے ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں نہیں یوز کرو یار خدا کے باستے نہیں کرو میڈیا میں فیشن اور خاص طور پر فوٹو شوٹ کے نام پر لڑکیوں کو بلانا ایسے کپڑے پہن لو ایسے کپڑے کر کے دکھا دو رات کو گیارہ بجے کے بعد آ جاؤ میں تمہارا فوٹو شوٹ کر دیتا ہوں اور پھر خاص طور پر کچھ کیٹیگری ایسی ہے بی بی تمہیں یوکلی چلتے ہیں نا چلو چلتے ہیں وہاں بڑا مزا آئے گا میری انسٹا پہ تم نا میرے ساتھ کھڑے ہو پکچریں لو یہ انسٹا پہ جو آپ کو یوں کھڑے کر کے پکچریں لے رہے ہوتے ہیں نا ان سے پوچھو بھئی اپنے انسٹا پہ کیوں لگانی ہے دوستی ووستی کے چکر میں لگا رہے ہوتے ہیں ان کی آپ دیکھو انسٹا پہ ساری اتنی ساری جو لڑکیاں یہ دکھا رہے ہوتے ہیں میرے پاس نا یہ یہ والا مال ہے تازہ آیا ہے جی جی بس آپ کو ٹکٹ دینی ہے میری ایک بزنس کلاس کی ٹکٹ دینے اور اس کو لیا ہوں گا میں بس اے بارلنگ پکا وہاں نہ کر کے لیا آئیں گے اس وجہ سے وہ تمام لڑکیاں جو اپنے ٹیلنٹ کی بیسس پہ آگئے نہ چاہتی ہیں ان کا ستیہ ناس کیا جا رہا ہے میں تمام لڑکیوں سے ریکویسٹ کروں گا اس میڈیا میں جتنی ٹاپ نوچ ایکٹرس ہیں کوئی کسی کے ساتھ سو کر نہیں گیا یہ سونے والی جو کٹیگری ہے نا یہ دو نمبر آپ کا امیج کر دے گی اور بعد میں آپ کہتی رہے نہیں میں تو بچی تھی مجھے پتہ نہیں چلا اس نے کہا میں کام دوں گا کام دینے کے بہانے مجھے فوٹو شوٹ پہ لے گیا پھر وہ اکل استعمال کرو میں آپ سے ابھی کہہ رہا ہوں پاکستانی میڈیا کو صاف کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کیمپین چلانا میرے پاس اس طرح لڑکی روتے بھی بات کر رہی تھی کہ مجھے کام بھی نہیں ملا اور مجھ اس طرح بلا لیا اور میرے ساتھ یہی حرکت ہوئی کسی کا ریپ ضروری نہیں ہے منٹلی کسی کو ٹورچر دینا منٹلی کسی کو حریس کرنا یہ میں نہیں ہونے دوں گا چاہے مجھے تم اس کے لیے کچھ بھی سمجھو کہ سبسکرائبر کے لیے کر رہے ہیں پپا بن رہا ہے میں باپ بن رہا ہوں تمہارا میں اس انڈسٹری میں یہ نہیں ہونے دوں گا کہ کسی لڑکی کو بلاؤ اور اس کے ساتھ زیادتی کیا اس کو اٹیمٹ یہ آپ کو پتا ہے کانون جرم ہے اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے نا تمہیں میں کام دلوا دوں گا گیون ٹیک ہو جائے یا میں تمہیں کام دلوا دوں گا کام تو اسی طرح ملتا ہے یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ جی کام صرف اس طرح ملتا ہے کہ اگر تم کچھ دوگی تو کام ملے گا کیا بکواس ہے کیا بکواس ہے یہ ساری ذرا لوگ جن کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوئے بھیجنا سرو کریں اور جس کے بارے بھیجیں دشمنی مت نکالنا کیونکہ میری پروپر ٹیم اس پر انویسٹیگیٹ کر کے آثوریڈیز تک بات پہنچائے گی اگر ویٹس ایپ کے اوپر کوئی کنورسیشن ہوئی ہے سکرین شوٹ موجود ہیں تو یاد رکھنا آپ کو کبھی ہم تنگ نہیں کریں گے لیکن ایف آئی اے سائبر کرائم کس طریقے سے اس بندے کو جب اٹھائے گا تو آپ کے موبائل سے یہ ضرور چیک ہوگا کہ واقعی میسج ہوئے یا آپ نے فوٹر شاپ کر کے بھیج دیئے ایسے تمام لوگوں کو روکنے کے لیے یہ کیمپین شروع ہے کیونکہ جس طرح میرے پاس آج اگر ڈراموں کے لیے جانا ہے تو اب ہم ٹی وی پر اپنی ایک ایکٹنگ کرتے ہوئے ویڈیو بناو سلطانہ صدیقی کو فیس بک پہ ڈھونڈو ان کو بھیجو نہیں آرہا نا دیر ہے میڈیا میں ٹائم لگے گا پیشنس چاہیے ورنہ پھر شارٹ کٹ میں تو بھائی آپ کو دو نمبر لوگ ہی ملیں گے میں ہم ٹی وی کیوں کہتا ہوں کیونکہ خواتین سے بھرپور چینل ہے اور وہاں گر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے تو بتائیں میڈیا میں اس وقت کوئی فوٹوگرافر کوئی آپ کا غلط استعمال کرنے کی آفر بھی کرتا ہے آپ بتائیں ہمیں کیونکہ دیکھئے بڑی بڑی ایکٹریس ہماری انڈسٹری کی جو گزری ہیں ان تمام کو آج پیچھے کس طرح چھوڑ دیا گیا کہ کوئی ایک لڑکی آتی ہے جس کو نہ ایکٹنگ آتی ہے نہ جس کو موڈلنگ آتی ہے چھوٹے کپڑے پہن کر انسٹاگرام پر پکچرز لگاتی ہے کلیوش تھوڑا دکھاتی ہے تھوڑی نیک دکھاتی ہے اور اس کو اس وجہ سے کام ملتا ہے کہ اس کو لے کر آئیں گے انویسٹر آئے گا انویسٹر کے ساتھ ایک رات جو گزار لے پارٹی کر لے کھانے پہ چلی جائے چلو کھانے پہ جانے میں کیا فرق پڑتا ہے یہ سپلائے کا جو چکر شروع ہو گیا ہے یہ ہماری انڈسٹری کو برباد کر دے گا ٹیلنڈ کے بیس پر جس جس کو کام نہیں مل رہا اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ آپ لڑکیاں جو ہیں استعمال ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ان کی وجہ یہ پلیٹ فارم سے جو کارڈینٹرز پروائیڈ کر رہے ہیں آخری وارنگ ہے اس کے بعد سب کے نام آئیں گے پھر بلالو بیٹا جتنی طاقت لگانی لگا لو میڈیا کو صاف کرنا بہت ضروری ہے ورنہ ہمارے ایوالونگ علاقوں کی لڑکیاں برباد ہو جائیں گے